اسلام علیکم جی آج ہم بنا رہے ہیں بادام روسٹڈ بادام نمک والے بادام مسالے والے بادام اس کے کیسے بناتے ہیں آپ کو اس کے بارے میں مکمل گائیڈ کروں گا تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ دو سو گرام بادام لے لیے اور یہ امریکن گری ہے جو کہ تین قسم کی آتی ہے تو میں نے جو سب سے اچھے والی ہے لمبے والی وہ لی ہیں اور ایک میں باول میں نان سٹک پین میں کوکنگ آئل شامل کروں گا تقریباً ایک چمچ ایک کھانے والا چمچ ٹیبل سپون یا اس سے بھی آپ کم اگر یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو دو سو گرام اس میں ہم نے بادام شامل کر دیئے اور اب اس کو ہم نے میڈیم فلیم پہ اس کو چلانا ہے تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے تو سات سے آٹھ منٹ کے بعد جو اس کی پوزیشن آئے گی وہ میں آپ کو آگے چل کے دکھاتا ہوں تو اس میں ایک خاص بات ہے وہ بھی میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں کہ اس کا بادام ہمارے جو ہیں وہ کیسے تو یہ دیکھیں جی یہ تقریباً میں نے اس کو چلا لیا سات سے آٹھ منٹ اور دیکھیں بادام کتنے اچھے سے پک رہے ہیں اور یہ دیکھیں اس کے اوپر کریکس آنا شروع ہو گئے ہیں پھٹنا شروع ہو گئے ہیں تو سمجھلے بادام ہمارے روست ہو گئے ہیں تو اب میں اس کو ایک برتن میں نکال لوں گا یہاں پہ اور ابھی یہ دیکھیں اس کے اوپر جو آئل وغیرہ ہے تو اس کو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کو ہم نے تھنڈے نہیں ہونا دینا گرم گرم میں ہم نے اس میں جو مسالہ جاتے ہے اٹ کرنے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا میں پھلالوں گا اور یہاں پہ میں ایک ٹیشو پیپر لے لوں گا ٹیشو پیپر کے ساتھ جو اس کے اوپر ایکسٹرا آئل ہے وہ ہم اڑا دیں گے اس کے اوپر رموو کر دیں گے ٹیشو پیپر کے ساتھ تو اگر آپ نہ بھی کریں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں آپ دیسی کی یوز کر لیں تو ویسے ہی وہ ہیلتھ پینیفیشل ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اس کو ہم نے اچھی طرح صاف کر لینا ہے اور آپ اس میں اب اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لال میرچ زیرے کا پوڈر اور جو چاٹ مسالہ ہوتا ہے وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور وہ اس کو اچھے سے چپک جائے گا اسٹیج پہ آکے تو گرم گرم میں ہم نے چاٹ مسالہ اور مسالہ جات دوسرے ایڈ کرنے ہیں یہاں پہ میں اس کو سالٹی بنا رہا ہوں تو اس میں میں صرف نمک ایڈ کروں گا آدھا چمچ میں نے اس میں نمک ایڈ کیا اور اس کو اب اچھی طرح یہ دیکھیں مکس کر دیا ہے تو یہ بادام ہمارے گرمہ گرم بادام روسٹڈ بادام نمک والے سالٹی بادام تیار ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی دوستو اگر آپ کو ریسپی پسند آئے اور آپ کو لگے کہ میں نے آپ کو کچھ اچھا سکھایا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اسی کے ساتھ دے سمیولہ کو جازت اللہ حافظ